درد کو بھی سمجھ اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خاجہ کتب الدین بختیار کا کی ہے سب بھولی رحمت اللہ ہے خاجہ کتب الدین یہ شہزادے تھے اور مرید ہوئے تو خاجہ مہین الدین صاحب کے ساتھ ہی آگئے دلی میں خاجہ مہین الدین صاحب کی بھی کیا بات اتائے رسول اندلولی اور ان کے مرید تھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ لے اور مجھے اللہ جانتا ہے مجھے عشقیہ تک پیار ہے بابا فرید صاحب سے بڑا میرا درد ان کے ساتھ اور میں جتنا ہی اس صوفی کو پڑھتا ہوں کم ہی لوگوں کو میں نے پڑھا ہے حضرت بابا فرید کے پیر اور خاجہ مہین الدین صاحب کے خلیفہ کیا نام ہے خاجہ کتب الدین مکتب میں پڑھنے گئے نا پہلے دن چار سال کی عمر تھی تو کاری صاحب نے علم بات آسا پڑھایا تو انہوں نے پندرہ سپارے قرآن پاک کے سنا دیئے تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے کہنے لگے میری امہ پندرہ سپاروں کی حافظ ہے وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے جب اللہ نگالہ یاد ہو سکتی آنے تو قرآن پاک بھی یاد اللہ خیر کرے شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہوئی جاتا ہے خاجہ کتب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا سلطان شمس دین تمش مرید تھا دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا اجمیر کا بادشاہ خاجہ مہین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا لیکن خاجہ کتب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی یہ شان ہے نا اگرچہ صدقہ سارا خاجہ مہین الدین کے قدموں کا ہی تھا لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا اور اتنا عالی مرید ہوا کہ جب خاجہ کتب الدین صاحب کا وصال ہوا تو تین شرطیں لگائیں تھی فرمایا میرا جنادہ وہ پڑھائے جب سے توبہ کیا ہے پھر اس کا سینے بعد حرام کے لیے نہ کھلا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر لکمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نمازِ تحجد بھی کذا بڑے بڑے سو بھی میری طرح کے گردن جکا کے کھڑے ہو گئے ساتھویں صاحب سے دلی کا بادشاہ نکل آیا کہنے لگا پیرہ ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی تو جاتی دفعہ مجھے بے نکاب کر گیا ہے اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے تو اس کی امارت نہ دیکھ کبھی کبھی اس کی پریزگاری بھی دیکھ اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ خاجہ کتب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے ہوا کیا جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہ ہی نہیں کرنی میں نے اب خانکہ میں رہنا ہے تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا تو حضور پھر کیا حکم ہے فرمانے لگے تو انہیں کرنی ہے تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں میں کہاں ہوتا ہوں دیلی نہیں لگتا تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرہ اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں خاجہ صاحب ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرہ اٹھا کے لے آئے فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا تو مخلوق کا بلا کرتے رہنا صل اللہ تو حضور کی امت کا اللہ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نہ تو پیر صاحبی نیڑے آگئے لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے خیر وقت گزر گیا بادشاہ ہی مرید ہو گیا تو پھر دلی سارے میں اسلام اتنا عدل انصاف ہندووں کو بات پسند نہ آئی انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے سلطان شمس الدین نے تمش بیٹھا ہے دربار میں جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے صل اللہ بڑی غور سے سننے والی بات ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے کاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں مقدمات سنے جا رہے ہیں باہر سے رونے کی آواز آنے لگی چیخنے چلانے کی بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ ٹل لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے وہ بجنے لگے زور ہونے لگا بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ وہ اندر آرت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال دو مہینے کا بچہ لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرح متوابی بھی کیا ہوا پانی پلاو بٹھاؤ یہ کیا ہو گیا کہنے لگی لوٹ گئی عزت برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی میں کیا ہوا کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شریح آمن بنا پھر مجھے حمل ہوا پھر میری گود میں یہ بچہ ہے دو مہینے کا اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تلق ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے کون ہے یہ تیرے سا ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا مات کر کون ہے کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کلمیں چھوڑ کے بیٹھ گئے توجہ ادھر ہو گئی پراپو گھنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ رنگ ایسا عجیب ہے انداز ایسا عجیب ہے فرمایا بات تو کر اس عورت کی آواز گنجی تو حالات ہی خراب ہو گئے کہنے لگی بادشاہ عوصلہ پیدا کر سننے کا کہا تو بات کر کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ کتب الدین بختیار کاکی کا ہے یہ تیرے پیر کی نجائز اولاد ہے اٹھاؤ پروفیرسر سلیم چشتی نے پی اچڈی کی ہے وہ لکھ رہے ہیں اس باکہ تیرے پیر کا نجائز بچہ ہے ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد تو نے بات کیسے کی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر عوصلہ نہیں میری عزت تارتار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے اللہ اکبر سلطان شمس الدین تمہ شاسمان کے طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تُو نے مسجد میں پہنچایا آج مجھے تُو نے کس امتیان میں ڈال دیا یہ کیا رنگ تُو نے زندگی کا بنایا ہے کہنے لگی بلاو اسے اڑا آپ گردن اللہ اکبر خاجہ کتب الدین بختیارے کا کی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانے بند ہو جائیں عورتیں گروں میں گھس جائیں جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے وہ شخص لاتھی ٹکاتا ٹکاتا اُرس منانے آسان ہے ڈولڈ مکے کر کے گروں کو جانا آسان ہے پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر طبان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی اتنی شورت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی لاتھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اٹھنے لگا کاضی اٹھنے لگا لوگ اٹھنے لگے تو کتب الدین بختیار کا کی کی آنکھوں میں آنسو آئے ماننے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کے نہیں آیا میں مجرم بن کے آیا اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا بڑی لاتھی پہ ٹک لگائی دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے یہ تیمہ گڑی تیاتھ دور سجن دے او جن ج رکھے او ج رہن ہے واجب نہیں جے ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا اے تن میرا کنگی ہووے میں ظلف سجن دی واما پوش میرے دی جتی بن جائے میں یار دی قدمی آما مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی یوزر نہ پیش لے آما جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی جے سونا ہی میرے دوکھ بچ رازی تے میں سوکھ نو چلے ڈاما پر یار فریدہ جے کدی بیل پہ سونا یار فریدہ جے کدی یہ کدی مل پہ سونا بس او نو رو رو حال سنا ما ٹیک لگائی ہے کہنے لگی بی بی بول دیکھ وائی کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا وہ لوگوں کو بھیج کے تحجد کے بانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا رب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی مجھے بتائیے ایسا کو مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں یا کہتا محلات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں دلی کا محول ہی بدل گیا سارا سارا حرانگ ہی بدل گیا عورت تو اندو تھی اس نے تو جھوڑ موڑ کے کلمہ بھی پڑھ رکھیں اللہ اکبر خاجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس تو چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے آمین تو کہیں وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا ہے خاجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کی طرف اٹھائی کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی میں گڑی تیارت دور سجن دے وہ جنج رکھے یونج رہنے واجب نہیں بھی شریعت مندہ خسم نو کہنہ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مولت نہیں دے دیتا میں صویرے سلطان بھی روح پڑا کہ پیر صاحب میں میں نوکر اور میں مولتیں اچھا حضور جیسے مرضی باہر نکلے خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں وہ ماننے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے ان کا ذائقہ بھی پیدل گئے دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف مو کیا کہا جب مہین الدین حیات تھے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ مو کیا کہنے لگے مہین الدین میں کوئی لبارس تو نہیں نا میں کوئی لبارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعد آتا ساتھ دینے کا وقت آیا ہے میں کوئی لبارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا کے لے برداشت کروں بڑھاپے کا مجھے بھی پتا ہے کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے زوف کا مجھے بھی پتا ہے پر تھی تھوڑے تھکڑے کھان دڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی کھان دڑیاں مجھے بھی تو پتا ہے نا میں نے بھی تو اپنا نام نہیں نا تھا جپا تیرہ ہی جپا ہے ساری زندگی یہ لفظ کہے کہتے ہیں میں رویا آنکھ لگی تو حضرت خاجہ فہن الدین صاحب خواب میں ملے کہنے لگے کتب الدین میرا انتظار کرنا میں پہنچ رہا ہو میرا انتظار کرنا میں میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا پھل کچھے ہونیاں پکے اے پیر مرید دے سیرتی رہن دے چھوٹے ہونیاں سچے میں آیا فکر نہ کرنا حضرت سیرے اٹھے پھر گئے عدالت پھر کا نام بھئی پروٹوکل مجربوں کا پروٹوکل نہیں ہوتا میں اکیلا جاؤں گا جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنہیں تنہا دو چار منٹ زیادہ لے لوں آجا بجرات کہتے ہیں میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواب بھی خلاف ہے مقدم بولیں تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتظار کرنا پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا جمیر کون ہے وہاں سے ہمیں روانی باتیں نہ بتائی جائیں یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی آپ کیس کو لمبا نہ کریں بادشاہ مرید ہے لگتا ہے کہ یہ رات و رات بھگا دے گا پیر کو اتنی باتیں خاجہ صاحب نے سنی جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی شمس الدین تمش کی آواز گنجی فرمایا جیسے انہوں نے کائب ایسے کیا جائے گا تین دن کے لیے عدالت برخواست کر دی جاتی ہے چیم گنیاں ہونے لگی فبتیاں کسی جانے لگی تیزرے دن شام کا وعدہ تھا چوتھے دن عدالت جانا تھا کتب دن بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں یہاں تو لوگ صفانیہ دیتے ہیں بولتے نہیں فرماتے یار میں گڑی تے آتھ دور سجن دیں اوہ جینج رکھے میں اونجی رہنے جیسے اس کی مرضی ویسے جیڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڈیاں ہوں ننچڑن ننچانیاں اوہی گڑیاں اوچیاں اڈیاں جیڑیاں سانیاں آپ چڑھایاں فرمایاں ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں اللہ اکبر تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا بڑے کافلے جمیر سے آئے پر مہین الدین نہ آیا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے اوہ خاجہ غلام فریصہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کبھا کھانے لگا آنکھے تو کھانے لگے کہا گا اے تن سارا ہی کھائیو میرا چن چن کھائیو ماس میرے دو نین نہ کھائیو منو پیا ملن دی آس میں کہا سارا کھا جا آنکھے چھوڑ دے اس نے کہا تھا میں آؤں گا انتظار لمبا ہو گیا ہے پھر میری امدیت تو نہیں نا ٹوٹی مغرب کی ازان ہوئی تو لو کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی خاجہ کتب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کہ مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی آئے ہی نہیں لیکن جب نماز کا سلام پیرا تو خاجہ مہین الدین صاحب کی دو رکھتیں ابھی باقی تھی خاجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خاجہ صاحب کسی نے کسی ہسی نہ لگا تو کہا ذرہ جی میں شہزادہ تھا آپ نے کہا تھا خوشک روٹی کھانا تو میں نے خوشکی کھائی ہے آپ نے کہا تھا فاکے کرنا تو میں نے کیے ہیں آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا حضور اس انتہان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید دھڑی سے میں جواب دیتا پھی رہوں خاجہ مہین الدین صاحب نے جھڑکا پیچھے اٹھ تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی چپ کر یہ کوئی صوفیاء کا طریقہ ہے چپ کر حضور غلطی ہو گئی میں پہلے نہیں رویا تو ملا ہے تو رویا ہو میں پہلے نہیں تڑپا میں نے شکوا نہیں تو ملا ہے اپنا ہی کو ملے تو دھوک یاد آتے ہیں فرما چپ کر جہاں سلطان سے کہہ دے صویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے صویرے جب عدالت لگی نا تو خاجہ مہین الدین صاحب بازو پکڑا ہے خاجہ کتب صاحب کا نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں مجمع لگا ہے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے یہ کتنے بادبخت ہے میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے کتنے نالائک ہیں رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں شان دیکھنے آتے ہی نہیں اللہ اکبر جب میدان لگا خاجہ صاحب پہنچے عورت کو کہنے لگی اللہ سے درجا وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی کہنے لگی مجھے داستانے نہ سنائیں قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے اگاہ ہیں خیال کریں کہنے لگے خاجہ صاحب دلیلیں نہ دے گوہ لائیں باز نہ کریں خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گوہوں کو بلاؤ گوہ آئے تو خاجہ مہین الدین صاحب نے نظر تم ہو میرے کتب پر میرے کتب کے جرم کے گوہ ان کی زبانیں کانپنے لگی ہاتھ کانپنے لگے میں بولتا ہوں نہیں جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گوہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے ایسی ایسی کوڑے ماروں گا کر لگا جی دیکھا ہے جی دیکھا ہے ہم نے تحجیت کے وقت جب سب گوہنیاں پوری ہو گئیں عورت بھی تڑپ رہی ہے رو رہی ہے دو مہینے کا بچہ گود میں ہے اب بولیے بولیے علماء زوار بکھڑے ہیں حسد کرنے والے جلنے والے بکھڑے ہیں ہندو تو ویسے ہی تعلیاں بجا رہے ہیں اجمیر کا بوڑا اور یہ آخری پھیرا تھا خاجہ مہین الدین کا دلی میں اس کے بعد ظاہران دوبارہ نہیں آئے اٹھے لاتھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے بڑے میدان میں مجمع تھا سر سجدے میں رکھا کہلیں کہ یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا تیرے رسول کا بھیجا آیا پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا کتب و دین بھی سچا ہے اس کے لیے پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑے لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا جب جمیر کے بادشاہ نے عطا رسول نے ہندو الولی نے امام الولیہ نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے اوہ بچے تو تو جانتا ہے نا تیرا باپ کا انہیں دو مہینے کا بچہ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگی اب کیا کر رہے ہو بچے بھی کبھی بولے ہیں میں بی بی چوب کر اِنَّ اللَّهَ اَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں قدرتو مالے رب کا ماننے والا ہوں وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَاب مریم بھی تو ولی اللہ تھی وہ نبی تو نہیں تھی اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے یوں کپڑا ٹایا بچہ بول دو مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا اَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ يَا وَلِيُّ اللَّهِ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے لوگ رونے لگے بی بی بیوش ہو کے گری فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر میرے کتب کی بات بتا کہنے لگا کسے ہمیں اللہ کی عزت کی وہ سامنے مجمع جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے میرا باپ تو وہ بیٹھا یہ قاضی بھی سادش میں شریک ہے کئی مسلمان خریدے گئے یہ گواہ خریدے گئے جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چوب کر گیا خاجہ کتب الدین صاحب کا بازو پکڑا خاجہ مہین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں فرمانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے تم نے فاؤں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی تم نے اس کے کردار کو جھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دھوڑے کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو فرمایا کتب میرا ہے میں جمائر ساتھ لے کے جا رہا ہوں اب میں نے اپنا بچہ تمہارے سفرد اب میرے پاس رہے گا تم نے ستایا ہے میری اولاد کو اب یہ میرے پاس رہے گا میں نے نہیں تمہیں دینا لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے پاؤں میں گر گئے کہاں لے کہ حضور ہمارے لیے نہیں رسول اللہ کے دین کے لیے ہمارے لیے نہیں تعمیر شریعت کے لیے ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے حاجہ صاحب کہاں لے کہ کتب الدین جا تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا عزیز یاد رکھ نہ افواں پہ لگا کریں نہ کسی برادری کسی قوم کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزیں لاتے گڑ گڑ کے چیزیں لاتے اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے جو غربہ مساکین ہوتے وہ بچارے اپنی عزت پر لگا ہوا داگ دھو بھی نہیں پاتے ہم بڑا 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 لوگوں پر دھبا لگا کے ثابت کر گزرتے ہیں اور پھر صدیان گزر جاتی ہیں تیری میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے جب خبر پہنچے تو تحقیق کر خیال کر اس کے بعد پھر آگے اس کو بیان کر اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آخر دعوان ان الحمدللہ